الحمدللہ الحمدللہ جیب کفا و سلام علی عباده اللذین استفاد خصوصاً علی سید البرا بَدْرِ الدُّ جَا صَدْرِ الْمُلَا نُورِ الْمُدَا صَحِبِ کَعْبَ كَوْ شَيْنِ اَوْ اَدْنَا اللَّذِي كَانَ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الدِّينِ وَالْمَا وَلَا آلِهِ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا محبت نال بلند آواز نال سارے احواب درود پاک پڑو سلاة بلند آواز نال سارے احواب درود پاک پڑو سلاة آئے تے آگئیاں بہاراں یا رسول اللہ تشیح آئے تے آگئیاں بہاراں یا دلاندہ چین پایا بے قراراں یا رسول اللہ دلاندہ چین پایا بے قراراں میرے دل نو خبر ہوئی کہ آج سرکار یون آئے میرے دل نو خبر ہوئی کہ آج سرکار آج سرکار آن آئے مکیڑی سیج تیرے لئی سجا ماں یا رسول اللہ مکیڑی سیج تیرے لئی سجا ماں یا تُسیو حاضر و نازے میرے بلوی نگاہ رکھنا تُسیو حاضر و نازے میرے بلوی نگاہ رکھنا مصیبت وچے جدوں ہو ماں پکاراں یا رسول اللہ مصیبت وچے جدوں ہو ماں دھکاراں یا رسول اللہ تُسیو آئے تے آ گئیاں بہاراں للا دلاندہ چین پایا بے کراراں اللہ اللہ تعالدہ حضور نبی اکرم شفی مؤزم نور مجسم حبیبِ کبریاء مالکِ حرد و سرائے شاہ فیروزِ جزا احمدِ مصطفیٰ احمدِ مصطفیٰ جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دبارگاہِ آلیہ اندر حدیعِ درود و سلام عرض کرنت و بعد نہایت ہی واجب الاحترام میرے مسلکدِ عظیم علماءِ کرام خصوصاً حضرتِ علامہ مولانا حافظ عاصف علی رضوی صاحب جناب حافظ محمد مقصود صاحب صوفی محمد اکبر صاحب اور صوفی محمد عبداللہ صاحب اور دیگر سنا خانِ مصطفیٰ اور جیڑِ احباب دوروں نیڑیوں اس محفلِ پاک اندر آئے اور دعا کرو اللہ اس محفلنوں قبول فرما لے اگر ادھے اندر دکلاوا احباب یا اگر دیگر مرض موجود اللہ اپنی رحمتِ صدقِ ماب فرما کے اس محفلنوں شرفِ قبولی جتتا پاک اور جیڑِ احباب اس محفلن در آئے اندر اللہ اندار قبول فرمائے اور تمام دیاں پریشانیاں دکھ تکلیفیں دور فرما کے اپنی خاص رحمت دا نزول فرمائے میں کوئی عالمِ دین نہیں بلکہ علماء دے جوڑے سدھے کرنالا ادنا جا قادمہ علماء تشریف فرمانے نالِ علماء دی زیارت فرماؤ نالِ سرکار دا ذکر سنو سرکار علیہ السلام نے فرمایا من زار عالی من فقد زارنی ومن صافح عالی من فقد صافحنی فرمایا جن نے عالمِ دین دی زیارت کی تھی انہیں میں محمد دی زیارت کی تھی اور جن نے عالمِ دین نالمصافحہ کی تا انہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نالمصافحہ کی تا سارے احباب علماء دی زیارت بھی فرماؤ اور سرکار دا ذکر بھی سنو تے بلند آواز نہ لکھ مرتبہ کو سبحان اللہ ساڑھے پائی محمد اکرم صاحب نے اور اینہ دے برادر پائی محمد اسغر صاحب پائی محمد صوفی اسلم صاحب اور اینہ دے دیگر رفاقہ نے اس میں افلدہ احتمام کی تا اے اللہ انہ دے کاروبارہ اندر دن دگنی را جھگنی ترقی نصیب فرمائے حضرات محترم قرآن کریم فرقان حمید چون ایک آیہ مبارکہ پڑندہ شرف حاصل کیتا ہے رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْبِ خَلِیفَةِ پورے قرآن اندر جتھے لفظِ اِذْ آجائے اُتھے ایک عبارت محظوف ہندی اِذْ قُرِيَا محمد ترجمہ بندہ ہے کہ اے میرے نبی اُو وقت یاد کرو اے میرے نبی اُو وقت یاد کرو قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ کہ جدوں ربِ ذُلْجَلَال نے فرشتیاں دا اکٹھ فرمایا جلسہ فرمایا اور خطاب ربِ ذُلْجَلَال نے فرمایا اس خطاب دا عنوان کی سی موضوع کی سی کہ اے میرے فرشتیوں میں زمین تے خلیفہ مقرر کرانا کا ساڑھے علماء دیگر مقت بے فکر نلطلق رکھنا لے علماء سارے آندھائے کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام رب دے خلیفہ نے میں مستند علماء دی بات نہیں پیا کر دا جڑے میرے نال دے مولوی خطیب عزرات نے ان آدھائے کہنے ہیں کہ آدم علیہ السلام رب دے خلیفہ نے ان توجہ طلباتیں کہ اللہ نے قرآن اندر چھ ہزار چھ سو تے چھ آٹھ آیتہ نازل فرمایا رب دا ٹیل نہیں لگا اللہ نے چھ ہزار چھ سو تے چھ آٹھ آیتہ قرآن اندر نازل فرمایا رب دا ٹیل ہے نہیں چک دے ہو جے رب دا زور ہے نہیں لگا اگر آدم علیہ السلام اپنا خلیفہ بنانا مقصود ہندہ تے رب فرماندہ قَالَ رَبُكَا لِلْمَلَائِكَتِ اِنِّي جَائِلُ فِي الْعَرْدِ خَلِیفَةِ ایک یہ لاندہ تے رب دا زور تا بھی نہیں شئی لگنا جنہیں پورا قرآن نازل کیتا ہے ایک یہ لاندہ خدا کو زور نہیں شئی لگنا رب نے آدم علیہ السلام نو اپنا خلیفہ نہیں کیا رب نے آدم نو اپنا خلیفہ نہیں کیا فرمایا خلیفہ اے نہیں کیا کہ میرا خلیفہ ہے فرمایا خلیفہ ہے رب نے اپنا نہیں کیا نالے خلافت واسطے چاند شرطاں پائیاں جاندی ہیں پہلی شرط ہے بندہ فوت ہوئے او دے مرن تو بعد خلیفہ بند ہے دوسری شرط ہے اور اے جڑی میں باس کرنا پیاں میں کون ہونا اے ڈی بری کی جانالا امام بے زاوی نے تفسیر بے زاوی اندر احباس فرمائی ہے اور انا دے حوالے نالی میں گفتگو پیا کرنا بندہ فوت ہو جائے او دے مرن تو بعد خلیفہ بند ہے ایک جگہ تو ہجرت کر کے دوسری جگہ چلا جائے او دے جان تو بعد قائم مقام صدر بند ہے یا خلیفہ بند ہے نا احل ہو جائے حکومت چلان دے قابل نہ ہو بے پھر خلیفہ بند ہے رب العالمین دی بار کا اندر ارز کرنے ہیں مولا دنیا دا دستور ہے قائدہ ہے کلی ہے بندہ فوت ہو جائے خلیفہ بند ہے رب فرمان دیا خموش الحیو والقیوب میں ایسا زندہ من موت کو ہی نہیں اور نہیں نہیں تُسا تقریر لگتا نہیں سنی اچھیا کو سبحان اللہ پتہ نہیں کتھوں ٹھلے سنی آکے بے جان دے اچھیا کو سبحان اللہ لنگر کھان وری تے جتیاں چکاں سارے اگے اندھوں میں اچھیا کو سارے سبحان اللہ انہیں لنگر آ جائے تقریر اللہ انتے تیان آٹ جانا ہے کسے دیکھ اٹھا رہاں سن دی جتی پہ ہی سارے انتے تیان ہو دیتا رہنے جان دے ہمیں لے کے جانے ہیں سبحان اللہ لبی تیان رکھا کرو جتیاں میری جتی لے جا جائے جائے اچھیا کو سبحان اللہ میں نے میریاں دیکھ گے تُسا لوگ کا بڑیاں چکیاں نے جیڑی میں نمی لیا ہندی یہ چوکے لے گئے نے ان میں چنگی جتی پانی چھاٹے گیا میں کہا نہیں یار سینسرے نہیں مڑ دے آپ ہی مڑ جاؤ رب دیبار کا اندر عرض کی تھی مولا دنیا دا دستور ایک قائد ہے ضابط ہے کہ بندہ فوت ہو جائے خلیفہ بندہ ہے رب فرمان دے الحیب القیوم میں ایسا زندہ منو موت کوئی نہیں مولا دنیا دا دستور اے قائد ہے ضابط ہے ایک جگہ تو ہجرت کر کے بندہ دوسری جگہ چلا جائے خلیفہ بندہ ہے رب فرمان دے نحنو اکرابو الہی ہے من حبل البری فرمایا میں شار بکاتوں میں زیادہ نیڑے ہیں کہ جیرا شار بکاتوں نیڑے ہوئے لوگوں انہوں ہجرتی لوڑ نہیں پہندی ہر جگہ تے موجود ہوتا ہے جیڑا کئی آرکھان تے ہوئے انہیں ہجرت کی کرنی ہے جی انہوں کے ہجرتی لوڑ ہی نہیں پہندی تیسرا قائدہ بندہ نائل ہوئے خلیفہ بندہ ہے رب فرمان دے ان اللہ علا کلی شیئن قدیر فرمایا میں ہر شیعت قادر آم جیڑا ہر شیعت قادر ہوئے قادر مطلق ہوئے ازل تو قادر تھے ابتک قادر ہے اوہ قادر مطلقی رہند ہے نائل نہیں ہوتا جدو رب بھی اپنا خلیفہ نہ آکھے خلافدیاں شرطاں ہی نہ پائیا جانا تو پھر پتا کرنا پہے گا کہ آدم خلیفہ کدے نہیں کدے خلیفہ نہیں ایک اور شرط سون لو کہ خلاف اوی ہوتی ہوتی ہے جیدی حلاف ہوئے پھر جیدی حلاف نہ ہوئے اوی خلاف نہیں ہوتی حلاف دامانہ پہوھ زاده پر زیادہyerیاں پیڑی ہیں حلاف پطر پوترا پٹ پ پچھاکا حلافی لیاں پیڑی ہیں جیدی حلاف ہے اوی خلاف ہے جیدی حلاف نہیں اوی خلاف نہیں رب فرمایا فرمایا میں سلف تو پاک تو کوئی شرب بھی نہ پائی جائے رب بھی اپنا نہ آکے پھر پتا کرنا چاہیے دینا خلیفہ آدم ہے نہیں خلیفہ ہے کدے نہیں فرشتیاں بڑھ نہیں سکتے کیونکہ فرشتیاں آدم علیہ السلام سجدہ کیتے ہیں جنہوں سجدہ کیتا جائے وہ آلہ ہوں گے جیڑا سجدہ کرے وہ ادنا ہوں گے کدے آلہ ادنا دا خلیفہ نہیں بڑھ دا آلہ آلہ دا خلیفہ ہی بڑھ دا ان پتا ہے کرنا ہے کہ آدم علیہ السلام خلیفہ کی دینے آو اللہ دے قرآن کو لو پچھنے اچھی آکھو اللہ دے قرآن کو لو پچھنے رب دے قرآن رہنمائی فرما کہ آدم علیہ السلام خلیفہ کی دینے تکیڑی شاہ سی ایسی جڑی آدم تو پہلہ موجود سی رب العالمین نے قرآن اندر فرمایا ہے اے میرے نبی یا رب العالمین آڈر ہوئے فرمایا ہے میرے نبی اس نے لوگاں اندر ایلان کردو آدم علیہ السلام مسلمان سن حضرت نو علیہ السلام صل שלי حضرت شیش علیہ السلام مسلمان سن عبراہیم علیہ السلام مسلمان سن حضرت اسمائیل علیہ السلام مسلمان سن اللہ دے ایک لکھ چوی ہزار کموں بے شمبیا سارے نبی مسلمان زن پر میں محمد مقام اے وے فرمایا آنا اول المسلمین فرمایا آنا اول المسلمین پھر میں کیوں نہ یا کھاں یا خدسی یا احمد سیر اے کل پسارا اے کل پسارا اے کل پسارا یا راندیاں گلہ یا راندیاں گلہ یا راندیاں گلہ ملکے کہلو یا راندیاں گلہ یا راندیاں گلہ یا راندیاں گلہ مو کھلو مو کھلو نبی دی بار گاندر آزری پیش کر لو یا رادیاں گلہ یار جان نے فرمایا گل تُو نبی یوہ دم بین الما عبتی یا رادیاں گلہ اچھا بھئے گل سنو اگر تُو سی رال کے پڑھو تو صرف دو منٹ پڑھ کے بیک ہے جے کہ اللہ دی کنی کو رحمتہ نزول ہوتا ہے ایک قدرتی بات ہے کہ جدوں سارے رال کے نبی دی بار گاندر آزری پیش کر دے میں آئے 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 خاص اس وقت ایک رحمتہ نزول ہوتا ہے اس میں حفظتے سارے مل کے ذوق نل پڑھو یاراں دیاں گلہ یاراں دیاں گلہ یار جاننے آہ سمتے پیاراں کلبنے آئے میرے تھے تیرے نبی علیہ السلام نے فرمایا آنا اوالل مسلمین فرمایا سارے نبی مسلمان سن سارے نبی مومن سن فرمایا پر میرا مقام اے بے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب تو پہلا مسلمان شاہم فرمایا سارے نبی مسلمان شاہم میری شان اے وے کہ میں سب تو پہلا مسلمان شاہم پہلا مسلمان تے تاہیں اونگے نا جے پہلا اونگے تے کسے مولوی نو پڑھو تے کنوں پھڑھ کے سامنے باؤ میرے سامنے نہیں اپنے سامنے انواقہ مولوی جی دسو آدم مسلمان ہے سن کے نہیں واقعہ کہا کیوں نہیں جی کیوں نہیں آدم مسلمان تھے اندرسو مولوی جی دسو شیش علیہ السلام مسلمان ہے سن کے نہیں واقعی واقعی کیوں نہیں مسلمان تھے وہ تو پکے مسلمان تھے عبراہیم علیہ السلام دے بارے مولوی جی کی خیال ہے باجی واقعی وہ تو سب سے پکے مسلمان تھے انہوں کو مولوی جی پھر قرآن اندر آیا ہے آنا اول المسلمین میں سب تو پہلا مسلمانا نالِ قرآن پڑھنا ہے نالِ اولیت تا انکار کرنا ہے انہوں کے مولوی حیاء نہیں ہوں دی نالِ قرآن پڑھنا ہے نالِ اولیت تا انکار کرنا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے کہ سارے مسلمان سن پر میں محمد سب تو پہلا مسلمان سن عدیث پاک سن لو نبی پاک تشریف فرما نے صحابہ بھی تشریف فرما نے سرکار بھی نظر ایک نوکر تھے پہی پریشان بیٹھا ہے سرکار فرمایا کہ ہوں پریشان ہے عرض کرتا ہے آتا جی ایک گلدی سمجھ نہیں ہوں دی رب نے ہر شہ پیدا کیتی ہے زمین و آسمان لا مقان صدرت المنتہا جنت دوزف ہر شہ ایک لکھ چوئی ہزار کمو بے شنگیہ انہ دی اومتہ پر اوکڑی کرمالی شہ جنہوں سب تو پہلا پیدا کیتا سو اے سمجھ نہیں ہوں دی کہ ہر شہ جو رب نے بنائی ہے تے ترتیب وائز بنائی ہے سٹیپ بے سٹیپ بنائی ہے اوکڑی شہ جنہوں سب تو پہلا پیدا کیتا ہے آسمان بنایا سو یا زمین بنائی سو سورج بنایا سورج یا چان بنائی کیڑی چیز بنائی ہے سرکار نے مسکر آ کے بڑا سونا جواب دیتا شاعر نے ترجمانے کی تھی ایک وہاں رگاج کے کہہ دے سبحان اللہ شاعر کہنے لگا نور نبی دا نور نبی دا نور نبی دا تے جدو زمین اسمان بھی نہیں انسی لوخ مفوض نہ یرش نہ کرسی اتیان مکان بھی نہیں سی میرے تے تیرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا جابرو ان اللہ خطالا خالا کا قبل لشی آئی نور نبی کا من نوری ہی میرے مسلمان بھائی و رب العالمین نے ہر شیعہ دو پہلا تیرے تھے میرے نبی دے نور نو پیدا کیتا رب العالمین نے جدو اے نور نو پیدا فرمایا اے نور کدھی مشرقل جاندے کدھی مغربل جاندے کدھی جنوبل جاندے کدھی شمالل جاندے کدھی لئیم لے جاندے کدھی پار جاندے اے نور رب دیاں قدرتانیاں سہران پیا کر دے مفسرین فرما دینے نہ زمین سی نہ آسمان سی نہ تا تسرا سی نہ لامکان سی نہ جنت دے فرشتے سن نہ دوزخ دے فرشتے سن نہ جنت سی نہ دوزخ سی نہ ہورا سن نہ غلمان سن قائناتی کوئی شہ بھی نہیں سی اوز وقت یا رب دی ذات سی یا رب دی یار دی ذات سی یا رب دی ذات سی یا رب دی یار دی ذات سی رب العالمین نور اپنے نبی دا نور آدم علیہ السلام نو عطا کیتا آدم علیہ السلام فرما دینے لوگو جدو اے نور میرے گولایا منو اینج لگنا جویں میری کنڈ پیچھے کسے نے کھڑیاں ہو کے سلام پڑنا کسے نے درود پڑنا رب دی بار گاندر ارض کی تیم مولا اے کڑی کرمالی چیزیں جڑی سلام پڑ دیئے درود پڑ دیئے رب العالمین نے فرمایا ہے میرے آدم اے میرے موزز ورش دینے جڑی سلامہ پڑ دینے درود پڑ دینے ارض کی تیم مولا پہلاں سجدہ کروائی آئی ان سلامہ پڑ پڑا نے رب فرمایا آدم سجدہ تینوں نہیں زی سلامہ تینوں نہیں سل تیری پوشت ویچ میرے یار دانو رے فرمایا تیری پوشت ویچ میرے یار دانو رے او میں سلامہ میں اپنے یار نو کھروا ناوہاں تی درود بھی اپنے یار نو پچھا ناوہاں رب العالمین نے نور آدم علیہ السلام نو آدھا کیتا آدم علیہ السلام تو چلیا شیش کو لائیا شیش تو چلیا نوش کو لائیا انوش تو چلیا کنان کو لائیا کنان تو چلیا محلل کو لائیا محلل تو چلیا یارت کو لائیا یارت تو چلیا ادریس علیہ السلام کو لائیا ادریس علیہ السلام تو چلیا متوسیلہ کو لائیا متوسیلہ تو چلیا لمک کو لائیا لمک تو چلیا نو علیہ السلام کو لائیا نو علیہ السلام تو چلیا سام کو لائیا سام تو چلیا عرفق اسد کو لائیا عرفق اسد تو چلیا سلا کو لائیا سلا تو چلے آہود کو لائی آہود کو لائی آہود کو چلے 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 آہود کو چلے آہود کو لائی آہود کو چلے 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 مزی تو چلیا سمی کو لائیا سمی تو چلیا زارے کو لائیا زارے تو چلیا ناہیز کو لائیا ناہیز تو چلیا مخصر کو لائیا مخصر تو چلیا احام کو لائیا احام تو چلیا اقناد کو لائیا اقناد تو چلیا عسر کو لائیا عسر تو چلیا زشان کو لائیا زشان تو چلیا افاہ کو لائیا افاہ تو چلیا روا کو لائیا ار روا تو چلیا بلہن کو لائیا بلہن تو چلیا یخران کو لائیا یکھران تو چلے یا سربی کو لائیا یسربی تو چلے یا سمبر کو لائیا سمبر تو چلے یا حمدان کو لائیا حمدان تو چلے یا دعا کو لائیا ادعا تو چلے یا ابیت کو لائیا ابیت تو چلے یا ابکر کو لائیا ابکر تو چلے یا افاہ کو لائیا افاہ تو چلے یا ماہا کو لائیا ماہا تو چلے یا ناحس کو لائیا ناحس تو چلے یا جاکھن کو لائیا جاکھن تو چلے یا تابیخ کو لائیا تابق تو چلے یا دلاف کو لائیا یا دلاف کو چلے یا یلداس کو لائیا یلداس تو چلے یا حضا کو لائیا حضا تو چلے یا ناشد کو لائیا ناشد تو چلے یا عوام کو لائیا عوام تو چلے یا عبائی کو لائیا عبائی تو چلے یا کموال کو لائیا کموال تو چلے یا باؤس کو لائیا باؤس تو چلے یا غاؤس کو لائیا غاؤس تو چلے یا سلامان کو لائیا سلامان تو چلے یا حمیسہ کو لائیا ہم عیسیٰ تو چلے آئے عدد کو لایا عدد تو چلے آئے دنان کو لایا عدنان تو چلے آئے ماد کو لایا ماد تو چلے آئے نظار کو لایا نظار تو چلے آئے مذر کو لایا مذر تو چلے آئے الیاس کو لایا الیاس تو چلے آئے مدرکہ کو لایا مدرکہ تو چلے آئے خزیمہ کو لایا خزیمہ تو چلے آئے کنانا کو لایا کنانا تو چلے آئے نظر کو لایا نظر تو چلے آئے مالک کو لایا مالک تو چلے آئے فاہر کو لائیا فاہر تو چلے آئے غالب کو لائیا غالب تو چلے آئے لواں کو لائیا لواں تو چلے آئے کام کو لائیا کاب تو چلے آئے مراں کو لائیا مراں تو چلے آئے خلاب کو لائیا خلاب تو چلے آئے کشاں کو لائیا کشاں تو چلے آئے عبد مناف کو لائیا عبد مناف تو چلے آئے حاشم کو لائیا حاشم تو چلے آئے عبد المطلب کو لائیا عبد المطلب تو چلے آئے عبد اللہ کو لائیا عبداللہ تو چلے آیا آمینہ تو چلے آ محمد نعرہ رسال عظمت و شاہر مصطفیٰ جسرہ ارملاد و نبی علماء اہل سنت تارے ہس دے ہس دے تر چلے پیکنڈے سورج دے چھاتیاں پان لگ بے آئے ہورو غلمان پہشت مچون عبدالمطلب داکھار سجاہان لگ بے تے کی تاراب فرمان فرشتیاں نوان چھنڈے شرک غرب وچلان پان لگ بے مٹی شر ویچ پا شیطان روہ مٹی شر ویچ پا شیطان شیطان روہ مٹی شر ویچ پا شیطان روہ شیطان جی گل سن دے جاؤ جتن تیرے تے میرے نبی دی ولاد تے ابلیس رب العالمین نے بارگا اندر ارز کر دے مولا یا رب العالمین آج تیرے یار دی ولاد تا وقت تے کچھ میں نومی عطا فرما دے رب العالمین نے فرمایا میں تینوں دھکے مار کے جنت جو بارک ڈیا فرمایا تُو لئینیں مردو دیں شیطان ابلی سے عزازی لیں فرمایا دفع ہو جا ارز کر دے مولا نانا جیڑا تیرا یارون والے عوضے صدقے کو جاتا کر دے رب العالمین نے فرمایا نکل جا میری بارگا چون دفع ہو جا تُو مردو دیں ارز کر دے مولا من ناما یا اللہ میں مردو دا یا رب العالمین میں مردو دا میں لئینہ میں شیطانا پر مولا جیڑا یا اون والے او تیرا مطلی لالامین بڑھ کے آئے یا اللہ جیڑا اون والے او تیرا مطلی لالامینے رب العالمین نے فرمایا ہون یاردہ صدقہ مانگ لیاں مانگ کی مانگ نہیں ارز کر دے مولا جیتن تُو مینو جنت جو بارک ڈیا ایک فرشتے دی ڈیوٹی لائی جیڑا روز صبح ایک تھپڑ مار دا سی اگلی صبح تا کو دی تکلی فندی سی یا رب العالمین اپنی یار کی یاری دے صدقے مینو اس چپیڑ تو نجا دے دے تھپڑ تو مافی دے دے رب العالمین نے فرمایا اوہ بدبختہ بدبختی نکلے آئیں اوہ قدیمہ بھی منگ لیندو میں جہنم بند کر دیندہ میں جنت سارے بوئے کھول دیں فرمایا آپ بدبختی نکلے آئیں نہیں سمجھے نہیں نہ سمجھے سمجھے ہو تی پھر سبان اللہ جو بڑی کجوسی مہنک دوانا میرے پیسے سٹو ہے اے ایانا سبان اللہ کھو اللہ توانو سلامت رکھے اچھی آکھیا کرو سبان اللہ اے دے تے بندے دا زور نہیں لگ دا کہ تے مجھاں گاواں بیج کے سبان اللہ نہیں آکھنی پھین دی مخت و مولا آکھنی پھین دی تے نالے ایسا عمل جنت ایک درخت لگ دا ہے میں ایک تھاں مسئلہ بیان کہتا جنت تے ایک درخت لگ دا تے دا بڑا کہ کئی سو سال عربی کوڑا تھلے دوڑ دا رہے تے اوڈی چھاں نہیں مک دی تے ایک بندہ بیٹھا سی کہن لگا مول بی جی ایک جلسے ہی تُسری کج نہیں تے کوئی پان سو بار سبان اللہ کھوان دے ہو تے کنے ایک لگن کے جنت موک نہ جائے گئے میں کہا جنت تیری چھوٹی نہیں جڑی تیری سبان اللہ نال موک جائے گئے جنت بڑی بڑی یہ مقدی نہیں ہے نا ٹینشن لاؤ تُسری سبان اللہ آکھ ہی جاؤ درخت لوائی جاؤ چی ایک ہو سبان اللہ مٹی سر وے چپا شیطان روے موٹیاں تونہ والے موٹیاں تونہ والے چھوٹیاں تنبیاں والے لمیاں داڑیاں والے چھوٹے والا والے مٹی سر وے چپا موٹیاں دیکھتے سنیوں تُسی ظالم بڑے ہو بڑے ظالم ہیں اللہ توانو بکشے خواب المقصود صاحب یہ نیک ظالم نہیں ہے سنی پہلا تھوڑیاں مرچان لاندے سا ان چوکھیاں لاندے نہیں دیکھو جے چینہ والے ہیں بڑا ساتھ دیتا ہے سنیاں دا وہ پہلا تھے کوئی تکڑا بندہ مرچان لاندہ سی تو مارا بندہ بھی ارپیئے پنجا جیب چپاندہ ہے جہا کے مرچان لیا کے ہوندہ ہے تو وہ بھی لاندے ہیں بڑے ظالم ہیں مٹی سر وے چپا مٹی سر وے چپا شتاوان روے اید کی ہے نا بڑی تکلیف ہے اید کیا الحمدللہ پورا مینہیں سینس رجھ محفل ہوئی آنے ہیں پہ آج تقریباً دو ربیو سال نہیں ہے پہ آج بھی محفل ہے پہ گومی پتا نہیں کنہ جر محفل آنے سلسلہ جاری رہنے ہیں مٹی سر وے چپا پہ پتا جی ہے ٹینڈا کیوں کراندے ہیں پتا جی ہے نہیں پتا تو آنوں ٹینڈا کیوں کراندے ہیں ٹینڈا ہے تاں کراندے ہیں کہ مٹی پھڑی ہے تے سر چپا یہ تے وال جوڑنا جانا شیمکو ہی مہنگین ہے نا شیطان روئے سننی سارے ملاد منان لگ پہ پھر عرش فرش والے مرحبا یا تن لینے یامی نامائی مبارکانی رحمت دو ماں جہاناں دی گھر تیرے قدرت لے کے آئی مبارکانی اے دینال زبان دے ہون مومل رب کی تی آتائی مبارکانی پور جنت دی ایسی سردار جیری وہ سیرا لے کے آئی مبارکان ہاں دینے نبی دی دائی علی مہ سادی ہے میں پہلے بھی دو چار وار مسئلہ بیان کیتا ہے بلکہ وہ ہی میں بھار بھار کرنا میں کڑا کچھوں خپڑے آنجڑے نمے نمے کرام وہ نہ جس وار انڈا رہتے وہ ہی بڑے نہ آن دے نہیں کہ علی امہ صاحب یا نبی دی دائی میں کیا ہوئے کینجر وہاں واہ چیر بات نہیں جی آئی کہ دائی کیوں ان دیے جیڑی وقتی بلادت کول ہوئے وقتی بلادت کول ہوئے ان دائی کہیں دے نہیں علی امہ صاحب یا بات چونڈے دائی نہیں جیو رضائی ماں جی دائی کانے پور جنت دی ایسی سردار جیڑی سیرا لے کے آئی مبارکانی پیدا ہندیاں پیکے بچ سجدے ایسے یمت بکشائی مبارکانی پتھر جیڑے پہاڑاں دے دینے تھے دینے دی گوائی مبارکانی ساڑھے سنیاں نے حال کے کرم کی تا ساڑھی قسمت بنای مبارکانی یا رسول اللہ زندہ بات ماشاءاللہ لی آج اب نام محمد سنیوں کے ضعیفوں میں جوانی دیکھے ماشاءاللہ سوفی عبداللہ صاحب تو آڑے نال جو قیزہ ہو کالے جے ماشاءاللہ انہم سلامت رکھے ساڑے پینڈ دے سنا کانے حضرت آمینہ فرما دیئیں جدوں او نور آدم علیہ السلام کو چلدہ چلدہ میرے کو لائیا جدو اس نور دی ولادت دا وقت آیا فرما دیئیں خارج من دی نور میرے چو نور دا خروج ہویا جدو نور دا خروج ہویا آپ فرما دیئیں شام دے محلات نظروں لگ پہ کس را دے محلات نظروں لگ پہ چودہ کینگ رہی ہونا دے ٹک پہ بہر اس ہوا خوشک ہو گیا کئی واقعات اس رات رونما ہوئے جنہاں جو ایک واقعہ ہے بھی سی کہ یمن اندر ایک بندہ جدا نہ سی آمیر کہندہ ہے کہ لوگ اس وقت بتانی پوجا کردے سن آمیر لی بود پرست سی بتانی پوجا کردہ سن کہندہ ہے کسے نے مٹی دا بنایا کسے نے لوے دا بنایا کسے نے آٹے دا بنایا تے انہاں مشرکان دے خدا دیں انج دے دے شن انہاں نے انج کرنا کہ تجارت آستے جانا تے نہ لینا اپنا خدا آٹے دا بنا لینا رستے جب پوکھ لگنی ہے نا اپنے خدا دی ایک بان توڑنی تیو پکانی تھوڑا جا کے جانا اپنے خدا دی دو جیبان توڑنی تیو پیر پکانی تھوڑا جا کے جانا خدا دیا لتاں توڑنیا تے جنے چنن سفر موکنا ہونا دا خدا بھی موک جانا کہندہ لوگاں نے بڑے بڑے بوت بنائے کہندہ میں جی سونے دا بوت بنائیا منو بڑا چاہ سی کہندہ سونے دا بوت بنائیا ایک سونی جی علماری ہو دیاستے رکھی وکھرا کمرہ رکھیا روز ہو دی جا کے عبادت کرنی میری بچی بیمار سی کوڑ دی مریضہ سی چل پھر نہیں سی سکتی میں روز اس بچی نو دی سامنے لے کے جانا انو کہنا تیری عبادت کرنے کوئی کرم کا رہا ہے ٹھیک ہو جائے اندہ اس میں معمول ملاد والی راتی میں اس بوت دی سامنے اپنی بچی نو لے کے گیا تکی وینا کہ اچانک بوت منو پار زمین تڑک پی آئے اچانک بوت منو پار زمین تڑک پی آئے اپنی بیوی نو کہن لگا پل یہ لو کے جڑا اپنے پیارانتے نہیں کھلوندہ انہیں ساڑھی ہی حفاظت کی کرنے شاعر کے میں بوت شکل آیا یہ کہہ کر اور سر کے بل بوت گل پڑے میرے نبی دا موجز ہے کہ جیدن سرکار تشریف لے آئے بوت زمین تڑک پی شاعر دی ترجمہ نہیں کر دے کی کہنے بوت شکل آیا یہ کہہ کر سر کے بل بوت گل پڑے بوت شکل آیا یہ کہہ کر اور سر کے بل بوت گل پڑے بوت شکل آیا یہ کہہ کر اور سر کے بل بوت گل پڑے جھوم کر کہتا خقابہ سلا تو سلا ملکے پڑھ لو جھوم کر کہتا خقابہ جھوم کر کہتا خقابہ اے سلا تو بے سلا جھوم کر کہتا خقابہ خقابہ اے سلا تو چھلا مال مریم نیکن دے اپنی بچی نو لے کے اس بوت دے زمین جاننا بوت زمین تے ڈگ پہن دے بوت نو چکیاں چکے بھومیوں بار سٹیاں کہنے لگا جڑا اپنے پیرانتے نہیں کھلو سکتا انہیں ساڑھی حفاظت کی کرنی ہے بڑا پریشان ہویا اپنی بیوی نو نال لائے کہ چھاتے چڑ گیا اپنی بیوی نو کہندہ بڑے چامان نال خدا بنایا جی بے وفا نکلے آ ان کی دی پوجا کرانگے کنوں مننانگے کو نماں بنایے کہندہ انیاں گلہ کرنے آنکھی وے نیاں تارے زمین دے قریب آگئے کہندہ اسی تے ڈر گئے بندہ جنا مرضی دلیر ہوئے جدو تارے لگے آ جانتے ترا نکل ہی جاندہ ہے تارہ تے ایک ٹوٹا نہیں مانن بات پورے آز ماندے جی دے لگے آ جاندے اچانک جو بندہ تردہ ہوئی تے ہیں جی کر کے شان کر کے تارہ لگوں دننگے ٹوٹا تے بندہ در جاندہ ہے ترٹ جاندہ ہے تے جی دے کول سارے ہی آ جان کہندہ میں تے ڈر گیا ہندہ گوٹ کے منجیاں پھڑ لیاں پتہ نہیں کیامت ہونوالی ہے کہندہ پرچتوں میں سامنے بیٹھیا چیڑی کدھی چال نہیں سی سکتی بھوڑیاں چڑھ کے کھوٹھے تھے آ جاندیے اپنی بچی نو کہنے لگا کوئی ڈاکٹر کوئی حکیم کوئی طبیب کوئی معالج میں نے چھڑیاں جی دے کولوں تیرا لاج نہیں کرایا کیڑا تبیب ملے آئی کیڑا حکیم ملے آئی کیڑا سیانہ ملے آئی کیڑا پیر ملے آئی اچانک ٹھیک ہو گئی بچی کہندیے بابا میں اپنے کمرے ویچ لیٹی ہوئیاں اچانک میرے کمرے ویچ ایک نور آ جاند ہے اوس نور ویچ بڑیاں سوڑیاں سوڑیاں سورتہ نظر آئیاں ایک نو میں پچھنیاں تُو کون ہے بولیا کوئی نہیں دو جنو پچھنیاں تُو کون ہے جواب نی دیتا جیڑا مینو سنیر نظر آئندہ سی او دے کولوں پچھنیاں تُو کون ہے او نے کیا بچیے میں ابنے آدم نہیں میں کو دنیا دار نہیں میں جنت تا فرشتاوا تے میں اوہ فرشتاوا جیڑا محمد تے نور تی فاضد فرما دار آئی کہیں دے میں ابن آدم نہیں میں دنیا دار نہیں میں جنت تا فرشتاوا تے میں وہ فرشتاوا جیڑا نبی دے نور دی حفاظت کرتا رہا ہے بچی کہیں لگی پھکے نو پچھئے نا پایا دو تے دو واقعی کا چار روٹیاں چار روٹیاں انہیں بیکھیا فرشتہ انہیں کہا تُو فردہ فرشتہ کوئی ایسا کرشمہ کر میں ٹھیک ہو جاؤں مینو کی دوں سے ات نہیں ہوں ملی کہیں دے بابا اس فرشتے نے ایج کر کے اپنا ہاتھ بار کٹیا کہیں لگا اے محمد نور اگر آدم علیہ السلام اے دے وسیلے نل دعا کرے رب توبہ قبول فرما لے دے کہیں دے بابا پھر میں او سن نبی دے وسیلے نل دعا کی تی پھر میں نہیں جان دی موتے ہاتھ پیلا پھر یہ کہ رب نے سید پیلا یتا فرما چھٹی اپنی بی بی نو کین لگا مبارکو وہ انہیں کیا کہا دی کہیں دے حق دین دی تلاش نکلے ساں رب نے حق دین دے دی تا ہے انہیں کہا تیری گل میری سمجھ نہیں آئی کہیں دے بین دی نہیں جی دے نان دا وسیلہ پایاں رب بی مارانو شفا دین دے جی دے نان دا وسیلہ پایاں لا علاجان دا علاجو جان دے رب بی مارانو شفا دے دین دے یو دا دین کدی چھوٹھا نہیں ہو سکتا اپنی بی بی نو کین لگا اے لیں کنجیاں اپنے گھر نو سنبھال کے رکھو میں کہتوں کدر چل لیں کہ دے میں تے اوز نبی دی زیارت کرن چل لیں انہیں کیا پتا ہے یو نبی کونے انہیں کیا پتا کوئی نہیں بچی کہیں لگی بابا میں نو پتا ہے میں پھر اشتے کو لو پچھے آسی یو نبی کونے انہیں کیا زمین تے نام محمد آسمانہ دے آمد پہاڑا دے درمیان وادیے مکہ شہرے حرم دی زمینے عبد المطلب دا گھارے عبداللہ دا ویڑاے جتھے آمینہ دا لال تشریف لین کے آن کہیں دے بھئی میں تے ہونے ہی نکلن لگا بیوی کہنے لگی نام بھئی میں بھی تیرے نال جاوان کی بچی کہنے لگی بابا جتے نام دا وسیلہ پایاں رب نے مینو شفاعت کی مینو ایتے چھاڑ چل لے بچی بھی در پہی بیوی بھی در پہی آمیر یمنی دریا پچھدے پچھاندے ٹھےٹے کھاندے سفر کر دے کر دے جدو مکہ شہر پہنچے کسے نو پچھ دے نے عبداللہ دا ویڑا کیڑا ہے کسے نے دسے آؤ سامنی ڈے لیے کہنے دا کہ جدو میں آؤ ساویلی ج گیا تے بینی بینی نبوت دی خشبو ہوں لگ پئی مکہنے مولا جتی گلی دا آلم ہے او دا اپنا آلم کی ہو لے گا جتی گلی دا آلم ہے خیر کہندہ میں اس گلی جو کھڑے آ بہا کھڑکایا اما آمینا فرمایا کہو نے کہندہ بی بی جی آمیر اور آپ نے فرمایا کتر آیا کہندہ جی یمن جو آیا تو آڑے بچے تھی زیارت کر رن آیا آپ نے فرمایا مینو ایک گالتے دا سا اجے پورے مکے نو پتا نہیں لگا دے تینو یمن کے سدھ سے ہے او نے اپنا بچی والا سارا واقعہ بیان کیتا سنن تو بعد اما آمینہ فرمایا اوے گالے اوے کہ میرے بچے نو یہودیاں کو لو خطر ہے تے دادے نے منع کیتا ہے میں انو بار نہیں لے آسکتی تے تو واپس چلا جا اتھرو سوٹ کے ارز کردے مائی جی اکوری زیارت کروا دے تو میاں محمد بکش رحمت اللہ علیہ دے تے بڑا سونا لکھ دے رہے میاں صاحب کی فرما دینی آسے آسے میں عمر غزاری تے جھلے خار ہزاراں آسے آسے میں عمر غزاری تے جھلے خار ہزاراں مالی باغ نے وے کھڑ دے دا تے آیاں جدوں بہا آرہاں پھر پل سرات اے شکدہ پینڈا تے سو جانے جو اے درے دا آئے آسے بہشت دلے لی دیندہ تے نرک میں چھوڑا اے گھرنا ارج کر دے مائی جی ایک واری زیارت کروا دے وہ اپنے لال دی دید کرا دے وہ امایا مینہ نے پرتے دے پچھوں دیاں جی کر کے نبی نو سامنے کی تا آمر یمنی نے میرے نبی دی زیارت کی تی نبی دے لب وے کھے نبی دے رخصار وے کھے نبی دا چیرا وے کھے آ نبی دے نین وے کھے ارج کر دے رب جی کوئی اے ڈا سوڑا مین ہے وے کہیں دے رب جی کوئی اے ڈا سوڑا اے ڈا سوڑا مین ہے وے تُو اجے میرا یار نے دیٹھا تُو اجے میرا یار نہیں دیٹھا تجنو دیکھ کے چند شرمالے بجلی ڈر دی او لشک نہ مارے کی تے بے عد بے نہ ہو جا میں جے سوڑا چلے چال انوکھی تے تھرکی لف لف جا اوے کی اعجاز نظر بچ تیری کہ جڑایا وے اوہ وک جاوے پیشانی تے چمک نورانی بچ نینہ کجل سہاوے خلق تے وے نے مولئی دنیا کہ کوئی ورلائی جان بچاوے جے سوڑا جاوے سیر یرش دی تسنے جتیاں چڑ دا جاوے جے سوڑا جاوے سیر گلشن دی سارا گلشن سیس نباوے آزم اے دا سوڑا آکا حسانو گدرے نظرنا آوے وآحسانو ملکا لم ترکت وئی دی وآج ملو ملکا لم تالی دن سا کھلکتا مبرام من کلی ای بھن کاننا کا قد کھلکتا کماتا شاو کہ اندر رب جی کوئی ایٹا سوڑا بھی ہے نبی دی زیارت کی تیموں متھا چمیاں بی بی نے ویکھیا بچی نے ویکھیا ترہے دن میرے نبی دی عمر ہے واپس ٹورے جدو پہاڑاں تے چڑے تے اپنی بی بی نو کہن لگا تسی ٹور جاؤ میں تے نہیں جانا انہیں کہت ہوں کی کرنا ہے جدو میں اٹھاں گا تے میں نو ایدی یاد ہوئی ہے جدو میں اٹھاں گا تے میں نو ایدی یاد ہوئی ہے کہ اندر میں مکے رہی نا سوڑا بھی نو ویکھاں گا اٹھ دا بھی نو ویکھاں گا ان نے کہا جی میں تیری موج بیوی تے بچی واپس ٹور گئیاں ان آمر یمنی واپس آیا کابے نل تھوڑی دیر ٹولاک بیٹھا آتشِ عشق بھرکی عشق دا لاوہ پھٹیا پھر نبی دی گلچ ٹر جانتا ہے جا کے پھر بھوا کھڑکانتا ہے اماں فرمایا کاؤنے کہ اندر جی آمی راں کدھر آیاں زیارت کرن آیاں آپ نے فرمایا جی اگید کر کے گئے ہیں آپ نے فرمایا جی اگید کر کے گئے ہیں اے نا پے چاں بچ میں بیجی میں نوہے چین سمجھے آگے چاں در دیا میں رات دینیں او کی تے کھولنا بیٹھا پے جاں چاں سردار جی یار وکیم دا لبے میں جند ہو کے دے دے بے چاں آپ نے فرمایا جی اگید ہونتے زیارت کر کے گئے ہیں اگل کرتا ہے ایک واری پھیر کرا دے بے آپ نے پھر سرکار نوہ پر دے دے پچھون دی بار کیتا سرکار نوہ سرکار دے پشانی چومی لیکن ایس دفعہ چومن دا انداز بشلی دفعہ نالو مختلف ہے بڑے عشق دے نال بوسہ پہ دیندہ ہے پشانی چومی سرکار دے لب چومے سرکار دے نینانو بوسہ دیتا سرکار دے ہتھ چومے پیر چومے دے رو پرواز کر گئے جان رب دے حوالے کر دیتی ایمانداری نال دے سو جنا تریا دیندہ نبی ویکھے آئے کسے ہور نو ویکھن نو دل نہیں کرتا جنا جوانی جو ویکھے آوے گا جدوں آپ دے حسن تے بھی اروج تے رسالت تے بھی اروج رب نے آپ دے ذکر میں بلند فرما دیتا جنا عوضوں ویکھے آوے گا اونا صحابیاں دا کنا کو مقام ہوئے گا تے باقی رہ گئی خلافت دی قالا کہ آدم خلیفہ کی دینے میں نورانیت تے تقریر شروع کی تیسی نورانیت ہوں تک بولیاں آؤ میں ذرا خلافت اللہ چلنا کہ آدم رب دے خلیفہ نہیں فرشتیاں دے بڑھ نہیں سکتے جناں دے بڑھ نہیں سکتے خلیفہ کی دینے میرے تے تیرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے سب تو پیلا تیرے تے میرے نبی دے نور نو پیدا کیتا جدوہ نور رب زلجلال نے پیدا فرمایا پھر اس نور جو زمین بنی اسے نور جو آسمان بنیاں اسے نور جو کائنات دے تمام نظارے بنے ستارے بنے چند بنیاں سورج بنیاں ہر چیز میرے نبی دے نور دے وسیلے نل بنی اور زمین میرے نبی دے نور جو بنی پھر زمین جو آدم بنے ایسے اعتبار نال آدم علیہ السلام دی اصل مصطفیٰ نے نبی دے نور جو زمین بنی زمین جو آدم بنے پھر اصل آدم دی مصطفیٰ نے سلف کہ آدم خلیفہ کی دینے آدم دی سلف کاؤں نے اے آدم دی زبانی سن لگو آدم علیہ السلام دا قول قدی انجیل اندر موجود انگا سی ہون تے بھئی ماننا کٹ دیتا ہے آدم علیہ السلام دا قول موجود انگا سی آدم علیہ السلام دا قول ہے کہ نبی آخر الزمان تمام قائنات دی اصل بھی نے اور تمام قائنات دی سلف بھی نے رب دے خلیفہ نہیں بڑھ سکتے فرشتیاں دے نہیں بڑھ سکتے کسے ہور دے نہیں بڑھ سکتے آدم علیہ السلام اگر خلیفہ ہے نہیں تے خلیفہ بھی مصطفیٰ دے نہیں آدم دی اصل بھی مصطفیٰ ہے آدم دی سلف بھی مصطفیٰ ہے آدم علیہ السلام خلیفہ ہے نہیں رب دے نہیں خلیفہ بھی میرے نبی دے نہیں اللہ تعالیٰ میرے نبی دے ذکر نو ایسے طرح قیامت تک جاری و ساری فرمائے اور جنہ دوستانیں ایس دفعہ محفیلہ کر آئی ہیں اللہ اگلی دفعہ اونا نو گاجوہ جی کے سرکار دا ملاد مناؤں دی توفیق عطا فرمائے کہ جنہ ایس دفعہ کسے وجہ تو سرکار دا ملاد نہیں مناؤ سکے اللہ اگلی دفعہ توفیق عظیم عطا فرمائے اللہ تعالیٰ میرا اور توڑا بیٹھنا قبول فرمائے بھائی گال لہوے ہن لنگڑ وڑی تُسی لڑے آجے نا پوری محفل دا زہو خراب ہو جاندہ ہے سواب اوڑے جاندہ ہے تنبو دے نا لائے نا لیکن سواب تنبو تھانی بھی اوڑی جانا جے گل سنو اپنی اپنی جگہ تے بے ٹھہرے آجے بے کے سارے لنگر کھایا جے اس تو بعد محفل جو بار جایا جے میں دعا واسط علامہ استاذ الحفاظ حضرت علامہ مولانا تاری محمد آصف علی قادری رجوی صاحبہ کی ریکویسٹ کرنا کہ آپ محفل دے اختتام ہوتے دعا فرمائے ہوتے دعا فرمائے